اس پراترن کے سمیں میں بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ آزادی میرے کے بعد بھارت ایسا ہونا چاہیے اس کے لیے انہوں نے بار بار قلقنا کی تھی کہ بھارت سوالیشی ہونا چاہیے سوابن بھی ہونا چاہیے بھارت کا کسان بھارت کا مزدور بھارت کے ساتھ اس دنش میں رہ سکے ایسی بھوستان ہونی چاہیے نیائی میرے اور نیائی کی بھوستان ایسی ہو یہ تبکار سمبر ہو ایسی انہوں نے کنبنا کی تھی اور ایک رامرانجی کی پرستطی انہوں نے اپنے خلقنا کے حساب سے رہکھانوں کے ماندین سکی تھی گاندی جی سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ آزادی آنے جی پھر آپ کیا کریں گے تو اگر رامرانجی لانے جی کام کروں گا تو بھوستان کے گاندی جی کا ہمارے دیش بھلوں کا یہ تھا کہ آزادی آنے کے تھوڑے دن کے بعد ان کی ہمتیاں ہو گئے اور ان کا کام کچھ ادھرا سا چھوٹ گیا گاندی جی کی وقتوں کے بعد اسی گاندی جی کے کنبنا کو ساکار کرنے کا کام ہمارے میں شروع کیا ہے سوڑیشی ابھیان اور آنگولئی کے ماندین سے میں اسی میں لگا ہوا یہ ابھیان بھاٹنا گاندی کے آشرم سے شروع ہوا سن 1992 میں آٹھ جنوری کو گاندی جی کیا بھارت دیش میں دو آشرم ہیں ایک تو سیوہ کام بردھا ہے اور انسرا سابق ابھی سیوہ کام بردھا سے یہ ابھیان شروع گیا تھا بھارت دیش میں اس ابھیان کی ہمیں ضرورت کیوں کرنے اس کی ضرورت ایسے پڑی کہ بھارت دیش آزادی کے ساتھ سال کے بعد بھی جن جوہسکان میں چل رہا ہے وہ جوہسکان سوڑیشی نہیں جیسے ادھارن کے لیے گاندی جی کو ایک بار آزادی ملتے ہی جیسے پام بلے رسے پر جس کو آزادی ملتے اس دن مہاتمہ گاندی دیشی میں نہیں ہے یہ ہم سب جانے اتنی سے ہزاروں میری دو ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھے اس گاؤں کا نام ہے دو آخانی یہ دو آخانی نام بلگاری میں ابھی وہ بھارت دیش میں چلا گیا اگر تاہیے کہ انیس سرکتر میں بڑھارا ہو گیا ہے تو بھارت دیش کا ایک حصہ اب وہ پاکستان میں چلا گیا تھا اب وہ بھارت دیش کا ہو گیا تو بھارت دیش پر ایک چھوٹے سے گاؤں دو آخانی میں تھے بھرٹش مارکوستن کورپوریشن کا ایک بہت سیلیا ریپورٹر دانگی جی کا اینٹرمی department تو اس نے دانگی جی سے پوچھا کی اب آزادی آ رہی ہے کیا ہوگا آزادی ملدہ ہی کیا ہوگا تو دانگی جی نے کہا تھا یہ آزادی ملدہ ہی سب سے پہلے انگلزوں کے بنائے گئے جو قانون بھارت میں چل رہے ہیں ان قانونوں کو کلم کی ایک نوک سے ہم قulan کر دیں انگلزوں کے بنائے گئے جو قانون اس دیش میں چل رہے ہیں کلم کی ایک نوک سے وہ سب قانون ہم قulan کر دیں تو اس انگریجی پترکار نے پوچھا گاندی جی سے کہ کتنے انگریجی کانون اس دیش میں نے جن کو آپ ختم کریں گے تو گاندی جی نے کہا چونٹیس ہزار ساتسو پیٹیس چونٹیس ہزار ساتسو پیٹیس کانون انگریجوں کے زمانے کے بنائے ہوئے ہم انگریجوں کے زمانے سے ختم کر دیں گے اب ہماری دیش کی سورا جا گیا ذروبہ کی ہماری دیش کا یہ ہوا کہ گاندی جی تو ختم ہو رہے لیکن یہ انگریضوں کے بنائے دائیں اچھوٹیس Pavaltra toes ساتسو پہلتیسzas کانون ہے آج بھی بیسے کے بیسے ہی چل رہے ہیں ان میں سے ایک بھی قانون ختم نہیں دیا انگریضوں نے ایک قانون بنائے اس نیش میں Indian Civil Services Act وہ بیسے کا ویسا ہی چل رہا ہے بس اس کا نام بدل گیا اب اس کا نام نہیں Indian Administrative Act انگریضوں نے ایک قانون بنائے Indian Police Act وہ بیسے کا ویسا ہی چل رہا ہے انگریضوں نے ایک قانون بنائے لیٹ ایکیزیشن ایکٹ کسانوں سے جمیل چھیننے کا قانون وہ ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے انگریزو دکھائی عنہ بڑھ عطب لرہ ویسا ہے انگریزو بنائی عنہ انکلیوڑ پاس της بڑھرالمیوہیییم ایک قانون بہت خکرناک ہے جن چل رہا ہے اس دوشنے انگریزو نے بھارت کی گائی کو کانکے لیئے ایک کانک Van Sun اور وہ گائی تو کانکا تو کانکاную انگریزو کے جانے کے ساتھ سال کے بعد نہیں چلتا انگریجوں کے جمانے میں جب گائے کو قطن ہوتا تھا تو ایک دن میں لگ بک تیس سے پہتیس ہزار گائے کٹی جاتی اب انگریجوں کے چلے جانے کے بعد اس بھارت دیش میں ایک دن میں سارے تین سے چار لاکھ گائے کٹ جاتی انگریجوں کے سامنے میں تیس ہزار گائے کٹی تھی ایک دن میں اب انگریجوں کے جانے کے ساتھ سال کے بعد اس دیش میں سارے تین لاکھ گائے ہر دن کٹ جاتی ہر دن سایو تین لاکھ گاہ اس دیش میں کر جائے چھتیس بر سے ایک ٹرنگ بھر بھر کے گاہے جاتی ہیں اور روچ تکتی آپ جس چھیتر میں بیٹھے ہیں اسی چھیتر سے ٹرنگ بھر بھر کے روچ گاہے جاتی ہیں اور تک جاتی ہیں مہاراشر سے گجرات سے راجستان سے مدتوڑنش سے کمیلانگو کرناٹا آندر مدیش ایسے بھائیت میں 35 راچے ہیں سبی راچوں میں بڑے کمانے پر گاہے کا قطل ہوتا ہے انگریزوں نے یہ کانون بنایا تھا انگریزوں کے بعد بھی یہ کانون چاہی رہا ہے ہمارے بھائی کوشش میں ہر دن جو سارے تین لاکھ گاہے کچھتی ہیں اگر سال کا ہاتھ حساب نکال ہے تو 350 میں تین لاکھ کا گناہ کچھتی ہیں سارے تین لاکھ کا گناہ کچھتی ہیں اور یہ گاہے کچھنے کے بعد ماس بنتا ہے خلیق 72 لاکھ میٹروں تن گاہے کا ماس اپن ہوتا ہے وہ ماس بھارت میں بکتا ہے اور بھارت کے باہر بھی گلنے کے لئے چلا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی آبادی ہیں جو گاہے کا ماس کھاتی ہیں جیسے امریکہ میں رہنے والے مو یورپ میں رہنے والے مو بہت دوانے پر گاہے کا ماس کھاتے ہیں امریکہ اور یورپ میں بھی گاہے ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی گاہے کا ماس نہیں کھاتے ہیں یوروپ اور امریکہ کے لوگ گائی کا ماس کھاتے ہیں لیکن ہندوستانی گائی کا ماس کھاتے ہیں وہ امریکی گائی کا ماس کھاتے ہیں کیونکہ امریکی اور یوروپین گائی کا ماس کھانے تو بیماری بہت بہنکر ہو جاتی ہے اور اس بیماری میں آدمی کی موت ہو جاتی ہے کارن کیا ہے امریکی اور یوروپین جو گائے ہیں اس کو خود بیماریاں بہت رہتی ہیں جیسے امریکہ اور یوروپ کی گائی کا بیماری ہوتی ہے اس میں سین پاک جاتا ہے اس کا جو خد ہے وہ بھی پاک جاتا ہے سر پکا خود پکا اس کو پتھ لے یہ بیواری کے قارن بہت جو گائے کا ماس ہوتا ہے اس میں وائرل انفیکشن بہت ہوتا ہے اور وہ وائرل انفیکشن سے والا پیوٹ اور دوشت ماس اگر کھائیں تو خود کو بھی بیواری آتی ہیں وہاں وہ مل جاتے ہیں اس لئے وہ اپنی دیش کی گائے کا ماس نہیں کھاتے تو اگر کو گائے کا ماس کو کھانا ہے لیکن اپنے دیش کی گائے کا نہیں کھاتے بھارت کی گائے کا ماس کھاتے تو بھارت کی سرکار کے ساتھ امریکی اور یوروپ کی سرکاروں نے ایک سمجھوتا کر رکھا ہے اس سمجھوتے کے تحت یہاں گائے کٹتی ہیں اور اس کا ماس یوروپ اور امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں اس کو کھایا جاتا ہے پہنم کیا ہوتا ہے بھارت میں اگر گائے کٹیں اور اس گار کا ماس یوروپ اور امریکہ میں جائے تو اس دیش میں وہ رکشہ کرنے والے وہ سنبھردن کرنے والے اور وہ سنبھردن کی بات کرنے والوں کے سامنے بہت بڑی تقریب کیسکتی پردہ ہو جائے میں ایسا ہی ایک لکتی ہوں جو مانتا ہوں وہ لکشہ ہونی چاہیے وہ سنبھردن ہونا چاہیے وہ سنبھردن ہونا چاہیے لیکن ہر دن مجھے یہ کچھ اٹھتا ہے کہ میں رات کو سو کر جب صدیلوں اٹھتا ہوں تو سارے تین رات وائٹ کر چکی ہو اس کے لئے ہمارے دیش میں تین ہزار چھو سو قتل کھانے چلتے جن پہ بھارک کی سرکار میں باقائدہ لائسنس دیا ہوا تین ہزار چھو سو قتل کھانے ایسے چلتے ہیں جن پہ سرکار کا لائسنس ہے اور چھتیس ہزار قتل کھانے ایسے چل رہے ہیں جو بھینا لائسنس کے گھر قانونی تو چھتیس ہزار قتل کھانے گھر قانونی تین ہزار چھو سو قتل کھانے قانون کے حساب سے کل ملاتے ہیں اتنے قتل کھانے ہیں کہ دائے کا قتل ہوتا ہی رہتا ہے یہ قتل کھانا اس دیش میں اتنا بڑا ہے کہ ایک ہی دن میں دس دس ہزار گائتوں پاٹ دے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے مومل شہر میں ایک بہت بڑا قتل کھانا ہے دیونا وہاں ایک دن میں دس ہزار گائت اٹھ جائے یہاں سے جادہ دور نہیں ہے کلکتہ نام کا ایک شہر ہے بندالی کی راستانی کلکتہ میں ایک قتل کھانا ہے وہ ایک دن میں پندرے ہزار گائت اٹھ جائے اور کلکتہ کے نظرین میں آپ جانتے ہیں بھنگلہ دیش کی سیما ہے تو میں نے بھنگلہ دیش کی سیما پر جا کر دیکھا ہے ہر دن بھارت کی ہزاروں ہزاروں گائے کلکتہ سے یا بھنگلہ دیش کی سیما میں پرویش کرتی ہے پرویش کرنے کے تین چار کلویٹر کے اندر ہی قتل کھانے لگے ہوئے ہیں بھائن سے اور وہاں سیدھے ان کا قتل کر کے ماسکر ڈبو میں بھنکے واپس بیچ دیا جاتا ہر دن یہ ہوئے تھا ایک بار بارڈر سیکیورٹی فورس میں میرے بہت اچھے دوست کمانڈن آفیسر ہوئے انہوں نے مجھے یہ بھکھانے کے لیے بھلایا کہ تم آؤ اور دیگورد گائے کا قتل کیسے ہوتا تو بھنگلہ دیش کی سیما پر مجھے وہ آٹھ دس دن بھمانے کے لیے لے گئے سبرے سے شام تک میں دیکھتا تھا ہر جگے جہاں سیما کھولی ہوئی ہے ہزاروں ہزاروں بھارت کی گائے کسائی لوگ ہاں کھاک کے لے کے جاتے ہیں بھنگلہ دیش کی سیما میں جیسے ہی وہ گائے پرمیش کرتی ہے تو ترنک وہاں قتل کھانے بنے ہوئے ہیں اور کھٹ 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 کے اس کا ماسک جنگوں میں پھیکٹ کر کے وہاں سے پیس دیا جا ہر دن یہ ہوتا اس دیش میں جہاں بھنگ Jeremyação کا جنم ہوا ہو جس دیش میں بھنگ Cochne نے جنم دیا ہو اور بھنگ Cochne گوپالم کو ایک آدرش کے لých میں اس خواب کیا ہو اور اس دیش میں گوالے کو سب سے زیادہ مہد کو دیا گیا ہو مہاہی اسلامی کی جو جنم سخیل ہو بھارت جنہوں نے اہنصہ کا سندیشتہری دنیا کو دیا ہو مہاہمہ دتی کی جنم سخیل کو بھارت جنہوں نے ہنسا کی بات ساری دنیا میں بتا ہی ہو اس دیش میں کروڑوں گاہوں کا کچنا بہت تکیف کی بات اور سیوے ادھرم کے ساتھ جوا ہے اس گاہے کے قتل ہونے سے آپ بولیں گے جی فائدہ کس کو ہے اس گاہے کے قتل ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کسائیوں کو ملتا ہے آپ جاندے کسائی نے ایک گاہ چھتیس گھر سے دو سو روپے میں کریمتا ہے تین سو روپے میں کریمتا ہے دو سو تین سو روپے میں کریمتی ہوں گاہے تو جب کاٹ کر وہ ماس کے روپے میں بیچتا ہے تو اس پر دس سے بارے ہزار روپے کی ہمکم آرام سے ہو جاتی تو دو سے پان سو روپے میں کائم مل جائے اور دس بارے ہزار روپے بھی کمائن ہو جائے تو کسائیوں کے لیے یہ سب سے بڑا تھندہ ہے اور کسائیوں کے سنرکشوں کے لیے بھارت کی سرکار کام کر گئے جو گربہ کے اور تکلیف کی سکتی اس دیش میں ہے کہ بھارت کی سرکار کسائیوں کے سنرکشوں کے لیے کام کر گئے اور سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ کسائی گاہے کھاٹتے ہیں اس کا ماس جب جو دیشوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے تو بھارت سرکار کہتی ہے ہم کو اس میں سے ٹیکس ملتا ہے آمندہ نہیں ہوتی ہے ڈالرز میں آمندہ نہیں ہوتی ہے تو سرکار اور کسائی دونوں ایک ساتھ مل کر اس دیش میں گاہے کو کٹ رہے ہیں کتھوار رہے ہیں اور اس دیش میں سرکار کسی بھی پارٹی کی آئے ہیں آزادی کے ساتھ سال میں آپ نے دیکھا ہے سبھی پارٹیوں کی سرکار اس دیش میں آ چکی ہے ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جس کو ساشن کرنے کا محقہ اس دیش میں نہیں ملا کسی نے بھی گائے کا قتل روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا سنسد میں کچھ ایسے سنسد آئے جنہوں نے سمیں سمیں پر گائے کا قتل روکنے کے لیے کانون بنانے کی کوشش کی لیکن کسی بھی کانون کو فن شرطی تک پہنچنے نہیں دیا گیا ایک بار ہمارے دیش میں ایک بڑے سانسد ہوا کرتے تھے مہاویر تیاری جو اپکش اپکش مانے بلا کسی پکشتے چنکراتے مرگروڈ چنکراتے سونی پتسل و سانسد ہوا کرتے سانسد میں انہوں نے پوری طاقت اور محنت لگا کے گائے رکشہ کا قانون بننا چاہیے اس کے لیے بدہت لائے اور ان کے بدہت پر بار بار بہش ہو بہش کے انتن دنوں نے بہت پا جیادہ تر سانسد اس پکش میں تھے کہ گائے کا قتل بند ہو جانا چاہیے لیکن ہر بار اس بدہت کو روپ دیا گیا اور وہ روپ کو سادہیں اس طرح پر نہیں ہو بھارت کے پردھان منتری کے اس طرح ایک بار بھارت کے پردھان منتری پردھے جوہرگر نہروں نے سانسد میں کہا کہ اگر یہ گولکشہ کا قانون بنا تو میں کل استیفہ بے بھولا میں نے یہ قانون نہیں بننا چاہیے کیوں نہیں بننا چاہیے کیونکہ گائے کا ماس بیچ کر جو کمائی ہونے ہوتی ہے وہ کمائی بند میں ہی ہونی چاہیے آپ جانتے ہیں پڑھے جو مہاتمہ گاندی کے ششتے اور مہاتمہ گاندی خود کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی کسائی گائے کو کاٹتا ہے تو پہلے مجھے کاٹ دے گائے بھاگ میں کٹے یہ مہاتمہ گاندی کی تیپرتا تھی گائے کو بچانے لیکن گربھا کے مہاتمہ گاندی کا یہ تھا کہ وہ کو گائے کے اچھا چاہتے تھے ان کے جو چیرے گاندی جی کا نام لے کر سلطار میں آئے انہوں نے گائے کے اچھا کرنے پر یہ کبھی کچھ نہیں کیا ایک بار گاندی جی کے بہت نزدیک کم انعنیم بیتیوں میں سے ایک جن کو گاندی جی پرتم ستیار پر ہی کہتے تھے آچارے بھلوں کا بھاگ ہے انہوں نے اپنے جیون کو گاؤں پر لگا کر نمبر کے قتل کھانے کو بند کرانے کا دیونار قتل کھانے کو بند کرانے کا کام کیا تھا جہاں دس جار بار روچ کتی ہے اور شیرمتی اندرہ گاندی کے سامنے آمران کو پوشن کیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیرمتی اندرہ گاندی نے ان کی بات کو نہیں سنا اور بھلوگا جی کو یہ بنیان چھوڑ کر جانا پر چکر کیا ہے سرکاریں کیوں نہیں مانتی یہ وہ رکشہ کی بات ہے اس پرشنکر میں پچھلے دس بارے ورشوں سے اپلاس کرتا ہوں کہ ہمارے دیش کی سرکاروں کو کیا تکلیف ہے کہ گائے کا قتل علیہ بند ہو جائے گا تو سرکار کو کتنا بڑا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو پتا چلا کہ سرکار کو نقصان کو کچھ بڑا نہیں ہونے والا کیونکہ گائے کی رکشہ اگر ہونے لگے تو اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا میتاؤں کو گھتی کا قروب سے بڑا نقصان ہو جائے گا یہ بات سہی ہے کیونکہ اس دیش میں کتنے بڑے قتل کھانے چل رہے ہیں وہ سب بھارت کے میتاؤں کے پائسے سے چل رہے ہیں آپ اگر چاہیں تو آندر پردیش کے قتل کھانوں کو دیکھ کر آئیں آندر پردیش میں کتنے بھی قتل کھانے چل رہے ہیں وہ آندر پردیش کے سارے بڑی میتاؤں کے پائسے سے چل رہے ہیں کرناятے میں جو کتن کھانے چل رہے ہیں وہ جو کتنے چل رہے ہیں مطلب غائتہ کتن ہوتے جو آمندلی ہو رہی ہے وہ بھارت میں ملکس میں جیب میں جاتا رہی ہے اور یہ نیتا سنسل اور دیدان سماوں میں آوی ہے اس لیے گھوڑکشا کا قانون دنگے نہیں دیتے یہ بھی انگریجوں کے سمیں میں ہوتا ہے انگریجوں نے اس دیش میں گائی کا قتل کرنا شروع کرایا سترے سو ساٹھ میں سترے سو ساٹھ میں انگریجوں کی سرکار بن گئی تھی اس دیش میں بندار میں انگریجوں کا ساشن اسطاپیت ہو گیا تھا ایس انڈیا کمپولی چل رہی تھی اور ان کی حکومت آ گئی تھی تو ایس انڈیا کمپولی کا سب سے پہلا آدھیکاری جو بھارت میں تھا جس کا نام تھا عورت کلائن اس نے سبترے سو ساٹھ میں گائی کا قتل کرنے کا قانون بنائے اس دیش اور سب سے پہلا قتل کھانا اس دیش میں سبترے سو ساٹھ میں کنا کلکتہ میں جو آلی بھی چال ہوئے اس میں اس قتل کھانے میں مشکل سے تین سے چار ہزار گائی روج کٹتی تھی آنگ اس قتل کھانے میں پندرہ ہزار گائی روج کٹتی ہے وہ قتل کھانا سبترے سو ساٹھ پا ہے دوہزار ساٹھ میں بھی چل رہا اس قتل کھانے میں کھلوانے مانا جو انگریج تھا روبرٹ کلائن اس کو اس کے پتا جی نے ایک بار پوچھا کہ تم نے یہ بھارت میں کیا کام شروع کرا لیا گائی کا قتل کرنا تو اس نے کہا اس کے دو فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم انگریجوں کو کھانے کے لیے گائی کا باس مفتح مل جاتا ہے اس لیے یہ قتل کھانے ہم نے شروع کرا لیا دوزارہ فائدہ یہ ہے کہ بھارت کا کسان اور بھارت دیش کا پورا سمانچ گائی کے ایڈرک ہے یہ بھارت کا پورا کسان بل اور بھارت کا سمانچ گائی کو اپنی ماتا مانتا ہے باہت ہوئے وہ سبھی نوستہ کے کینگر میں ہوتی ہے تو گائی کو ماتا ماننے والا سمانچ اس پوری گائی کے آسپاس ہی گھونتا ہے تو اگر ہم اس کینگر کو ہی ختم کر دے گے تو بھارت کے سمانچ کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا اور بھارت کے سمانچ کو ختم کرے گے تب ہی بھارت ہمارا بھلاں پڑے گا اس لیے تو ایک طرف ہم کو بھارت کا ماس کھانے کو مفت میں ملتا ہے دوسرا بھارت کی بھوستہ پوری بھی پوری گائی کے چاروں طرف گھونتی ہے اس لیے گائی کو مارنا بہت ضروری ہے یہ اس نے اتر دیا اپنے باہت کو دو دن کے بعد روبرٹ لائی کو انڈین جانا پڑا اور لندن کی سنسط میں اس کا ایک بکتہ بھی ہوا اس بکتہ میں اس نے کہا کہ بھارت کو اگر آرخی نوٹ سے سمانت کرنا ہے تو بھارت کو ختم کرنا بہت سے ہوئی ہے تو لندن کی سنسط میں اس نے سارے تین جنٹے کا بھاشن دیا ہاؤس آف کومنس پر تو انگریزوں کا ایک سنسط ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا بھیو بھیو فورس اس نے اس کو پوچھا کہ تم ایسا کیوں مانتو تو روبرٹ لائی نے کہا کہ بھارت کی سب سے بہت جو آرخ ویوستہ ہے وہ کرشی ہے وہ آج بھی ہے آج سے چار سو سال تہیے بھی تھی آج بھارت کے بھارت کا جو کل جی بی بی ہے چار سو سال تہیے اسی پرتشک اس کا کھیتی میں سے ہی آتا تھا اب آزانی کے ساتھ سالی کے بعد بھی ہمارے جی بی بی کا لگون ساٹھ پرتشک کھیتی میں سے ہی آتا ہے تو وہ کہتا تھا کہ بھارت کی پوری ایک موستہ کھیتی پر چلتی کھیتی ہے جس میں سے چودہ ہزار بستویں بھارت میں پیدا ہوگی چودہ ہزار چنا ہے ڈال ہے پتر ہے چاون ہے کباس ہے ایسی چودہ ہزار بستویں بھارت کی کھیت میں پیدا ہوتی ہیں ان بستووں کو پیدا کرنے کی طاقت دائی کے گوگر میں ہے دائی کے موٹر میں ہے تو بھارت کے قسام دائی کا گوگر دائی کا موٹر اپیوک کرتے ہیں یہ بستویں اتفادل ہوتی ہیں انہی بستووں سے ادیوک چلتے ہیں آپ جانتے ہیں اگر کباس پیدا ہوگی تو کبرا بنانے کی تکری چلیں گی ٹیکسہ لے پستویں چلیں گی جو کباس ہی نہ ہو تو کبرا کس سے بنے گا تو انگریش کہہ رہا ہے کہ بھارت میں جتنے بھی ادیوک چلتے ہیں وہ سب کھیتی پر آدھاریت ہیں اور ان ادیوکوں کو کھیتی پر آدھاریت ہونے کے لیے کھیتی گاہے پر آدھاریت ہے تو اگر گاہے کو ختم کر دو تو کھیتی ختم ہو جائے گی کھیتی ختم ہو جائے تو بھارت کے ادیوک بھی ختم ہو جائیں گے بھارت کے ادیوک ختم ہو گئے تو بھارت کے لوگ گریبی اور بیوشگاری میں پس جائیں گے اور یہ لے اگر گریب اور بیوشگار ہو گئے تو ان سب بھارتواسیوں کو ہم کبھی بھی عیسائی بنائیں گے اور یہ بہت خوشی کے ساتھ عیسائی بن جائیں گے تو بھارت کا دھرم اور سلسکتی ہمیشہ تو یہ مٹ جائے گا اور یہ بھارت ہزاروں سال تک ہمارا گلاب ہو جائے گا یہ بھاشائید روبرٹ کلائب نے دیا تو انگریزوں کی سرکار نے روبرٹ کلائب کو ساواشی دیا ساواش تم نے بہت اچھا کام کیا گائے کو قتل کرنا شروع کرواتے ہیں تو انگریزوں نے گائے کا قتل شروع کرایا تو اس کے پیچھے رون کی بہت شنیل کے کاری درشتی تھی کہ بھارت کی کرشید ارسطہ کو قتم کرنا بھارت کی اردیوگا اور بیعاپارک کو سمانت کرنا اس لیے گائے کو قتل کرنا گاندی جی نے جب اس دیش میں سوڑشی آندوگر شروع کیا تو گاندی جی کا یہ سنکل تھا کہ جس دن بھارت آزاد ہوگا اگر ایک بھارت سے چھوڑ کر جائیں گے تو اس دیش میں گائے کا قتل سب سے پہلے بنو کیا جائے گا اور اس کا قانون سب سے پہلے بنائے جائے گا در بھانگے سے گاندی جی چلے گئے وہ گائے کا قتل کرنے والا قانون آج تک نہیں گیا وہ گانون آج بھی چلے گیا اور قانون کیسا مچھتر ہے قانون ایسا ہے کہ اگر آپ گائے کو بینڈے سے مارو تو آپ کو جیل ہو جائے گا لیکن گائے کو قتل کر دو تو کچھ نہیں ہو جائے گا آپ کو سنکر حسن نہیں آتی کیسا بیچے تک نہیں گائے کو بینڈے سے مارو گے تو جیل ہو جائے گا پشو کرو کا انیمیم کے تحت اینیمال پرویلیٹی ایکٹ گائے کو بینڈے سے مارا تو جیل میں جانا پڑے گا بیٹن اس کو تلوار سے کٹ دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کانون ہے کہ گائے کا قتل کر تو اس لیے قسائی کیا کرتے ہیں گائے کو بینڈے سے بھی ٹیٹتے اس کو سیدھے ایک کان دے اور آج تک کسی قسائی کو اس دیش میں سجا نہیں ہوتی تو یہ جو کانون انگریجوں کے سمجھ سے چلا رہا آ جاتی کہ ساتھ سال کے بعد بھی بھارت کی سنسل نے اس کانون کو نہیں بکلا تو ایک بیٹے سے کچھ لوگوں نے اس کانون کو بدلے کا کام کرنے کا پریاس کیا اور آج سے لگتا لاؤ سال پہے بھارت کے سپریم پورٹ میں ایک مقدمہ کیا پہلے فائی پورٹ میں ایک مقدمہ کو گجرات کے اچھ میں آئے لینے ایک مقدمہ کیا گیا اور وہ مقدمہ گجرات اچھ میں آئے لینے چلا اس مقدمے میں کسائی لوگ ہار گئے اور ہمارے دیشے لوگ جیتے ہم جیتے کسائی ہار گئے گجرات اچھ میں آئے لینے خیصلہ دیا کہ بائی کا سنڈرچوں ہونا چاہیے سمبردھن ہونا چاہیے قتل اس کا بند ہونا چاہیے تو کسائی نے کیا کیا اس مقدمے کے خلاف سپریم پورٹ میں اپیل کیا اور سپریم پورٹ میں اس مقدمے کو گرنے کے لیے تین سنسطہیں تیار ہوئے ایک سنسطہ اکھین بھارت کرشی بوسیوہ سنگ اس کا موکھ کی کاریال ہے سیوہ گرام بردھام ہے میں اس سنسطہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہوں پچھلے کئی ورشت تو اکھین بھارت کرشی بوسیوہ سنگ ایک سنسطہ دوسری سنسطہ تیار ہوئی اہینسہ آرمی ٹرسٹ ایک بہت بڑے جہن سنٹھ میں آچار شریف دگیہ سادر جی مہارات آپ میں شاید اُر کا نام پناہ ہوگا دیگمبر جہن سنٹھ ہے اُن کی بنائی ہوئی سنسطہ ہے اہینسہ آرمی ٹرسٹ اور ایک تیسری سنسطہ گجرات سرکار تو اکھین بھارت کرشی تو اکھین بھارت کے سب کسائیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں مگتما کیا اس مگتما میں کسائیوں کی طرف سے یہ تھا کہ ہمارا جیوان اسی سے چلتا اور جیوان جیوے کا ادھکار اگر سمجھلہان میں ہیں تو گائے کا قتل کرنا ہمارا مولی کا ادھکار اسے کوئی یہ چھن سکتا اس آدھار پر ان کا مدجبہ تھا ہم لوگوں نے جب سپریم کورٹ میں یہ بحث کیا تو ہمارے سپریم کورٹ کو یہ کہنا تھا کہ اگر گائے کا قتل کرنا ان کسائیوں کا مولی کا ادھکار ہے تو جیو کاٹنا میرا مولی کا ادھکار ہے کیونکہ میرے پاس کوئی روچگار نہیں ہے ہم نے کوئی سپریم کورٹ کو کہا کیونکہ ہی تسائی کہتے ہیں کہ اپنا جیوان چلانے کے لیے گائے کا ماس دیچنا ان کا مولی کا ادھکار ہے تو میں کہتا ہوں کہ جیو کاٹنا میرا مولی کا ادھکار ہے کیونکہ میرے پاس کوئی روچگار نہیں ہے وہ بے روچگار آتھ میں پر پہلے کھا میرے روچگار بھارے پرکار میں مجھے انجنیرنگ پہیا ہے اور انجنیرنگ پڑھ کرنا نکلا ہوں لیکن میرے پاس کوئی کام نہیں اور میرے جیسے اس دیش میں لاکھوں وہ جوانے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو میں کل کو جیر کٹنا شروع کروں اور میں کہوں کہ مولی کا ادھکار ہے تو کیا سپریم کورٹ اس کو صقریعتی دے گا دوسری بات کل کو میں یہ کہنا شروع کر دوں کی جی میرے کھانے پینے کی بابستہ مجھے کرنی ہیں اور روئے گا میرے پاس ہیں نہیں تو میں کسی کی دھر میں دکھئتی ڈالتا ہوں اور وہ میرا مولی کا ادھکار ہے کچھا سپریم کو اس کی پرمیشن دے گا میں کسی کی جیل کاٹوں کسی کے گھر میں ڈھکیتی ڈالوں کسی کے گھر میں چھوڑی کروں کسی کو مارکٹ کے اس کا دھنچ ہی لوں گریبوں کو ستاؤں اور امیروں کو دھرا کے ان سے پیسے بسننا شروع کروں گھنٹا دے بھی شروع کر دوں اور میں کوئر کو کہوں کہ یہ میرا مولی کا دکھار ہے کیونکہ میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے مجھے اپنا بھرن کوشن کرنا ہی ہے تو اس دیش کے جتنے بھی کرمینل لاؤز ہیں سی آر پی سی کے وہ سب بہتار ہوں چاہیے کیونکہ ہر ایک کرمینل یہی کہے گا کہ یہ میرا مولی کا دکھار ہے میں جیل بھکرے کو پکڑ کے لاؤں گا کھوڑ کے سامنے وہ کھڑا ہو پر رولے لگے گا صاحب جی یہ تو میرا مولی کا دکھار ہے میں کسی ڈگیت کو پکڑ کے لاؤں کسی چور پکڑ کے لاؤں کسی گندر موالی کو پکڑ کے لاؤں سب یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمارا مولی کا دکھار ہے تو پھر کرمینل لاؤز کا چاہ ہوگا آئی کسی کا چاہ ہوگا سی آئی کسی کا چاہ ہوگا تب اپرین کورٹ کو سوچنے کے لیے ایک مطا ملا میں نے کہا yes you have some valid points تو میں نے کہا آپ ہمارا پیٹیشن ایگوٹ کریں کورٹ کو پیٹیشن ایگوٹ کیا سات بیہث اس پر بحث چلی سات سات اور سات سات یہ بحث ایسے چلی کہ جو کسائی تھے ان کے پاس ہندوستان کے سارے بڑے وکیل ایسے ایسے وکیل جو ایک دن میں پچھیس لاکھ روپر فیس لیتے سوڈی سراب جی پچھیس لاکھ روپر کی فیس ہے ایک مقدمے کے کتل سر پر بیس لاکھ روپر کی فیس ہے مہدش جید ملانی دام جید ملانی کا بیٹا باپ بیٹے دونوں باپ لیتا ہے پچھیس ستیس لاکھ بیٹا لیتا دس سے پندر لاکھ اور اس کی بہن ہے تیسری وہ بھی تو سارے بڑے وکیل کسائیوں کے ساتھ اور ہماری حالت ایسی کی وکیل ہی نہیں ہمارے پا تو کسیس دینے کے لیے پیسہ نہیں تو عدالت کو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو جی کوئی وکیل نہیں ہے تو کیا کریں گے تو عدالت نے پوچھا اچھا ہم آپ کو عدالت کی طرف سے وکیل دلوا دیں ہم نے کہا بہت اچھا ہوگا آپ عدالت کا کوئی وکیل دے دو نہیں تو آپ ہم کو عدنے کا دے دو ہم ہی بہتس کریں گے تو ہم نے چھیک ہے آپ بہتس کریں گے اور آپ کو جو عورت پڑے تو ہم ایمیکس کیوں نہیں دیں گے ایمیکس کیوں نہیں ہوتا ہے عدالت کے دوارہ بھی آگیا وکیل جو پیسے نہیں تک سکتے ان کو عدالت کا وکیل چاہیے اور ہم نے یہ کیس لرنا شروع کیا تھوڑے دن کے بعد کچھ وکیل ہم کو مل گئے تو نے کہا کہ آپ بہتس پیسے دیے دی ہماری سیوہ مل سکتے ان کے بھی مندے باہر کی حقشہ کرنے کی بھائیونا تھی تو اس طرح سے کچھ وکیل بھی آ گئے اور ہم سب نے مل کر یہ کیس کر لیے سات برش کا دورہ ان کی جتنے بھی تیتے ہیں ان کو ہم نے غلط ثابت کیا پہلا ان کا تر کیا تھا کہ گائے کو قتل کرنا ہمارا دھارمی کا عبیقار ہے دوسرا قرآن تھا کہ مولی کا عبیقار ہے اور تیسرا قرآن تھا جیوکہ کا عبیقار ہے جب غلط ثابت کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارا دھرم کا عبیقار ہے تو ہم نے عدالت کو کہا کہ اگر یہ ان کا دھرم کا عبیقار ہے تو ان کی کس دھارمی پستک میں لکھا ہوا ہے کہ گائے کا قتل کرو وہ ہم دیکھنا چاہتے کلان میں ہے حدیث میں ہے شریعت میں ہے تو عدالت کی طرف سے ایک سمیتی بنائی گئی اس سمیتی نے قرآن کو دیکھنا شروع کیا قرآن کی سمکشہ کرنا شروع کیا قرآن کی ایک ایک آیتیں کرنا شروع کیا پتا چلا قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گائے کا پتل کرو آپ کو جن کر آشر ہوگا قرآن میں کئی جگہ پر محمد صاحب نے کہا ہے کہ گائے سب سے اچھتن درجے کا برانی ہیں اس کی رکشہ کرو اس کا سمبردھن کرو اور دوسری جگہ محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کسی نے گائے کا ماس کھایا تو دو جگ میں بھی جمین نہیں ملے گی دو جگ میں نے نرک تو محمد صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر گائے کا ماس کھاؤ گے تو نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی گائے کو کاتو مردھ اس کی رکشہ کرو سمبردھشہ کرو قرآن یہ کہتی ہے حدیث میں کہیں ہے نہیں شریعت میں کہیں ہے نہیں تو پھر ہم نے قسائیوں سے پوچھا کہ کہاں یہ تھا اور کس دھرم کس تک میں ہے گائے کا کتل کرو تو کہتے ہیں ہمارے ایک علیمہ کہتے ہیں علیمہ مالے ان کے دھار میں پروش ہوتے ہیں جیسے ہمارے پوزاری ہوتے ہیں پھندت ہوتے ہیں تو میں نے کہاں کون سے علیمہ کہتے ہیں ان کو لے آئیے آپ پتا کرو تو کچھ علیمہوں کا سمبھنا آیا کچھ ایسے علیمہ تھے جو اپنے کو دیر بن بھی کہتے ہیں کچھ ایسے جو بھریٹ بھی ہیں کچھ شیعہ تھے کچھ سننی تھے سب کو پوچھا گیا آپ کہتے ہیں کہ گائے کا کتل ہونا چاہیے کس دھرم کس تک کے آدھار پر کہتے ہیں کہاں دھرم کس تک میں تو کہیں نہیں تو پھر آپ کس آدھار پر کہتے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی کہتا ہے اس کو بلانا تو وہ آگے آدھالت میں کیونکہ سپریم پورٹ تو کسی کو بھی بلانیتا تو ان سے بڑے آگے دھرمی پروش ان سے پوچھا گیا آپ بولتے ہیں گائے کا کتل ہونا چاہیے کہاں لکھا ہوا تو وہ مکہ مدینہ میں کوئی کہتا چلو ان کو بلانا مکہ مدینہ سے تو انہوں نے کہا مکہ مدینہ جانا آنا بہت خرچہ مگے گا عدالت میں کا خرچہ ہمارا ہوگا آپ لے کے آگے مکہ مدینہ سے آگے ان کو پوچھیا آپ بتائیے جی کیوں کہتے ہیں گائے کا کتل ہونا چاہیے ہم نے کبھی سنا تھا کب سنا تھا دو سو برس پہلے تین سو برس پہلے کس نے کہا تلکار نہیں آپ دیو سوچو بینہ کسی آدھار کے بینہ کسی ترک کے پچھلے تین سو چار سو سال سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ گائے کا کتل کرنا مسلمانوں کا دھارمی کا بکار ہے جبکہ ان کی کسی دھرم پستک میں یہ نہیں ہے پھر ہم نے عدادت کو کہا کہ اگر آپ ان کو عدادت دیں تو ہم اس کے اُلٹے کچھ قتح پرستط کرنا چاہتے ہیں عدادت میں کہا کیا آپ تک پرستط کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس ہندوستان کے ان مسلم راجاؤں کے دستاگیش پرستط کرنا چاہتے ہیں جمعہ میں کوئی گائے کے قتل کرنے پر قانون بنایا اور قانون اتنا سخت تھا کہ گائے کو اگر کوئی کات دے گا تو اس کو فاسی بھی دی جائے گی نیسے قانون اس دیش میں بنے ہمارے دیش میں ایک مسلم راجہ ہوا اس کا نام تھا حیدر امی کرنے پر راجی میں اس کا ساشن چلتا تھا سات سے ستر سال اس میں ساشن چلایا اس کے راجے میں قانون تھا کہ اگر کوئی کسائی گائے کو کات دے گا تو حیدر علی اس کی گردن کات دے